بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو سیکنوں سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ حضرت گوثِ عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے دیوانے اور عقیدت کے شہیں اور قائمت تک ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں گوثِ عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی عقیدت کا شمع روشن رہے گا اس قبولیت کا سبب صرف آپ کے کمالات و کرامات ہی نہیں بلکہ خدمت خلق بھی اس کا ایک سبب ہے خلق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جو لوگ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں وہ تا دیر زمین پر ٹکے رہتے ہیں خدمت خلق میں حضرت گوثِ عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک روشن باب ہے جس کی وجہ سے آج تک آپ سے عقیدت و محبت روز بروز ترقی پذیر ہے عزیز دوستو حضور گوثِ عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اخلاقی خوبیوں کے انجمن تھے عیسار و قربانی کے مہر جہاں تاب تھے میمان نوازی میں بے مثال تھے اپنی ضررتوں پر دوسروں کی ضررت پر ترجیح دیتے آپ کے ستودہ صفات میں تھا خاتم المودسین شیخ عبدالحق مودس دہلوی قدس سرعو لکھتے ہیں حضور گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عباب میں سے ایک کسان حضور گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بڑے اعتمام سے و خلوس سے گہوں بویا کرتا تھا ایک دوست جو نانبائی روٹی بنانے کا کام کرتا تھا آپ کے لیے بڑی پاکیزگی سے چار پانچ روٹیاں پکایا کرتا اور صبح صورے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا حضور گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان روٹیوں کو لے کر اہل مجلس میں تقسیم فرما دیا کرتے جو کچھ بچ جاتا اپنے لیے رکھ لیتے اس کے علاوہ جب بھی کوئی چیز آتی اس کو اہل مجلس میں تقسیم فرما دیا کرتے دوستو حضور گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اخلاق کریمانہ کے ساتھا شیخ عبدالحسن علی قریشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ نے بتایا کہ حضور گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک نور تھے شگفتہ روح با اخلاق باہیا کشدہ پیشانی رحیم شفیق پاک تینٹ اہل مجلس کا احترام کرنے والے گمزدہ لوگ آپ کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے دوستو حضور گوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر ایسار و قربانی اور خدمت کھلک کا جذبہ کتنا زیادہ تھا حضور گوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود جو بیان کیا ہے اس کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں واقعہ ملاحظہ فرمائیے ایک مرتبہ حضور گوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بگداد میں بیس دن اس حال میں گزارے کے مجھے کھانے کے لئے کوئی حلال چیز نہ ملی بس میں کھانے کے لئے کسی حلال چیز کی تلاش میں اہمان کسرہ کی طرف موجود ویرانی کی جانب گیا میں نے وہاں ستر فقرہ کو جو کہ وقت کے گبار اولیاء اکرام تھے اسی جستجو میں دیکھا تو میں نے دل ہی دل میں کہا یہ بات مروت کے خلاف ہے کہ میں ان فقرہ کی ضرورت مندی کو دیکھ کر بھی وہاں اپنے لئے کچھ تلاش کروں یہ سوچ کر میں بگداد شہر کی طرف واپس آ گیا جہاں مجھے اپنے شہر جیلان کا ایک ایسا شخص ملا جسے میں جانتا نہیں تھا اس نے مجھے کچھ رقم تھماتے ہوئے کہا کہ یہ رقم آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میرے ہاتھ بھیجی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے اس رقم میں سے ایک مختصر حصہ اپنے لئے الگ کیا اور باقی رقم لے کر ویرانی کی طرف تیزی سے روانہ ہوا وہاں پہنچ کر رقم ان ستر فقرہ پر تقسیم کر دی انہوں نے پوچھا یہ رقم کہاں سے آئی میں نے انہیں بتایا یہ رقم میری والدہ ماجدہ نے بھیجوائی ہے اور مجھے گوارہ نہ ہوا کہ میں یہ رقم آپ حضرات کے علاوہ کسی پر خرچ کروں پھر میں بغداد کی طرف واپس آیا میں نے بچائی ہوئی رقم سے کھانا کھریدا اور دیگر فقرہ کو بلا کر ان کے ہمرا کھانا کھایا دوستو حضور گوث عظم رحمت اللہ علیہ کا عیسار اور آپ کی قلب اتحر میں موجزن خدمت خلق کا جذبہ اس قدر تھا کہ رقم ملنے پر خود بھوکا ہونے کے باوجود اپنی بھوک کو نظر انداز کر کے ویرانی میں کھانے کی تلاش میں مصروف علیہ اکرام کی خدمت میں رقم پیش کر دی دوستو حضور گوث عظم رحمت اللہ علیہ کے مسلح کے نیچے جو کچھ خزانہ گئیب سے آتا تھا اسے ہاتھ نہ لگاتے تھے بلکہ اپنے خادم سے فرما دیتے وہ اپنی ضروریات کے مطابق مسلح کے نیچے سے نکال لے اور روٹی بنانے والے سبزی بیچنے والے اور دیگر دکانداروں کے حساب بے باق کر دے بغیر رقم کے یہ سب لوگ ہمیشہ اپنا کام مستحدی کے ساتھ کرتے تھے حضرت گوث عظم رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ میمانوں درویشوں مسافروں کے کھانے کے لیے قبل فتح کی چکی سے آٹا منگوا لیتے اور بید میں خلط ملنے پر چکی والے کا حساب بے باق کر دیا کرتے موسیقی